بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو پاکستان کی کہانے کی کس نمبر پانچ سنانے جا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ دستور سادس اسمبلی کو آئین کی تشکیل سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا ابھی پاکستان کی گاڑی پٹری پر بھی نہ چڑی تھی کہ ملے غلام محمد نے دستور سادس اسمبلی کو ہی توڑ ڈالا یہ دستور سادس اسمبلی پاکستان کا پہلا آئین تشکیل دینے جا رہی تھی گورنر جنرل نے برطانوی ایکٹر انیس سو پینٹس میں دیئے گئے افتیارات کا استعمال کیا ان حالات میں جب دستور سادس اسمبلی کو ہی توڑ دیا گیا پاکستان کی جمہوریت کو برقرار رکھنے کی کوشش مولوی تمیز الدین نے کی مولوی تمیز الدین کون تھے یہ اس برطرف کی ہوئی اسمبلی کے سپیکر تھے جب اسمبلی توڑی جاتی ہے تو سپیکر صاحب اسمبلی توڑنے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا روح کرتے ہیں آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے اس تحریک ساز کیس کے بارے میں جس کا نام تھا مولوی تمیز الدین کیس ورسیس فیڈریشن آف پاکستان یہ پاکستان کا پہلا کیس تھا تمیز الدین دو ریٹ پیٹیشن دائر کرتے ہیں ایک ریٹ آف میڈاماس دوسری ریٹ آف کو ویڈنٹو جب مولوی تمیز الدین سندھ ہائی کورٹ میں اپنی درخواست لے کے جاتے ہیں کہ جو اسمبلی کو توڑا گیا ہے یہ انتہائی غلط فیصلہ ہے پاکستان ایک ازاد ملک ہے اور اس کو 1935 کے برطانوی ایکٹ کے تحت نہ چلایا جا سکتا ہے سندھ ہائی کورٹ درخواست ملاحظہ کرنے کے بعد اسمبلی کو بحال کر دیتی ہے اب امید تھی کہ معاملات درست ہو جائیں گے لیکن یہ سوچ بلکل غلط تھی کیس چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں بینچ بنتا ہے پانچ ججز کا جسٹس محمد منیر سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیتے ہیں ججز نے 1935 کے ایکٹ کے تحت گورنر جنرل ملی غلا محمد کے فیصلے کو صحیح قرار دیا اور یہ ایک ستم تھا اس فیصلے میں بینچ کے چار ججز ایک طرف تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو فیصلہ سندھ ہائی کورٹ نے کیا ہے وہ غلط ہے اسمبلی کو بحال نہیں ہونا چاہیے اور دوسری طرف بس ایک جائشتہ جو کہہ رہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے اسمبلی کو بحال ہونا چاہیے خیر سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تو ہو گیا رد اور اسمبلی گئی ٹوٹ ان سارے معاملات کے دوران گورنر جنرل غلا محمد کی صحت بھی حراب ہو جاتی ہے لیکن حراب صحت کے باوجود وہ اقتدار سے چپ کے رہنا پسند کرتے ہیں جب ان کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو سندھ مرزا اور جنرل ایوب خان ان کو علاج کے لیے ملک سے باہر بیش دیتے ہیں اب جب وہ باہر چلے جاتے ہیں تو اہدہ کون سنبھال لے گا لہٰذا وہ استیفہ دے دیتے ہیں اور اقتدار کو چھوڑ دیتے ہیں نئے گورنر جنرل کی ضرورت سندھ مرزا پوری کرتے ہیں اور یہ نئے گورنر جنرل غلام محمد کے غلط فیصلوں کو مزید تقویہ دیتے ہیں غلام محمد کچھ ہی عرصے بعد خالقی حقیقی سے جا ملتے ہیں جو کام وہ بگاڑ گئے تھے سکندر مرزا ان کو مزید خراب کرتے ہیں یہ سارے معاملات چل رہے تھے اور جس چیز کی پاکستان کے ضرورت تھی اس کی طرف دور دور تک کسی کی کوئی توجہ نہ تھی اور وہ تھا پاکستان کا آئین جو ابھی تشکیل ہونا باقی تھا کہانی سے جڑے رہیے کہانی کے اگلا پارٹ ہم انشاءاللہ جلدی